اجراء منطق و مناظرہ کورس آج کا ہمارا لیکچر وہ اگر یوں کہا جائے کہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کیونکہ پیچھے ہم نے جتنے بھی بحثیں کی ہیں قضیہ اس کی اقسام حملیہ تھا شرطیہ تھا پھر حملیہ کے اندر ہم نے موجہات کو بسائد اور مرکبات وہ ہم نے سمجھے پھر قضیہ شرطیہ کی طرف آئے اس میں منفع صلح کی طرف چلے گئے پھر متصلہ کی طرف آگئے تو یہ جتنے بھی ہم نے بحثیں کی ہیں یہ جو سمجھیں کہ یہ ساری کی ساری اس لیے ہم نے کی ہیں تاکہ آج کا جو ہمارا لیکچر جس علم منطق دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک معرف اور قول اشارع اور دوسرا ہے حجت اور دلیل یعنی معلومات تصوریہ اور کو معلومات تصوریہ کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ ہمیں مجہول تصوری تک لے کے جائیں تو اس کو ہم قول اشارع یا پھر معرف کہتے ہیں اس کو ہم تصورات بھی کہتے ہیں یعنی تصورات کی بحث اور دوسری یعنی ہم قضایہ کو معلومات تصدیقیہ کو ہم جمع کرتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں ترتیب دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مجہول تصدیقی تک لے کے جائے اس کو ہم تصدیقات کی بحث کہتے ہیں اور اس کو حجت یا پھر دلیل کہتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی خاطر ہم یہ جتنی بھی منطق ہے ساری کے ساری وہ اسی کی خاطر پڑھتے ہیں اور آج کی جو بحث ہے یوں سمجھیں کہ یہ ایک مکھن ہے یہ زبدہ جس کو ہم کہتے ہیں عربی کے اندر یہ مکھن ہے مکھن کی حیثیت رکھتا ہے لہٰذا اس کی طرف توجہ بھی آپ نے بہت زیادہ دینی ہے اور اس کے اندر بعض وہ باتیں ارز کروں گا کہ جو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ فقیر نے خود ہی ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس پہ محنت کی ہے یہ میں باتیں اس لیے ارز کر رہا ہوں اس لیے ارز کر رہا ہوں تاکہ آپ ان کی طرف توجہ کریں تو بنیادی طور پر جو حجت ہوتی ہے یہ تین قسموں پر مشتمل ہے اقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جب بھی ہم کوئی استدلال کرتے ہیں تو اس استدلال کرنے کے اندر چار صورتیں اس کی بنتی ہیں یا تو کلی کا استدلال کلی پر ہوتا ہے یا کلی کا جزی پر ہوتا ہے یا جزی کا کلی پر ہوتا ہے دوسرا ہے کلی سے جزی پر استدلال اس کو ہم قیاس کہتے ہیں دوسرے نمبر پر جزی سے کلی پر استدلال اس کو ہم استقراء کہتے ہیں اسی طرح جزی سے جزی پر استدلال اس کو ہم تمثیل کہتے ہیں اب اس قیاس ہو استقراء ہو یا پھر تمثیل ہو اس کا استعمال ہماری عام زندگی کے اندر اس قدر زیادہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جناب کیا واقعی اس طرح کا استدلال اور اس طرح کی چیزیں علم منطق کی وہ ہمارے گفتگو کے اندر پائی جاتی ہیں تو منطق کیا دی گفتگو کو ہیں تو لہٰذا ہماری گفتگو کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو علم منطق کے اندر ہم پڑھتے ہیں اب آپ غور کریں کہ کلی سے جزی پر استدلال جس کو ہم قیاس کہتے ہیں کیا یہ ہماری گفتگو کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس پر آپ نے ابھی اور کرنا ہے پھر آگے جب ہم بڑھیں گے تو آگے بنانے کے پورے میں طریقے ارض کروں گا کلی سے جزی پر استدلال اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جناب آپ کو یہ پتا ہے کہ آج اتوار ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہر اتوار پر ہر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے یہ دو چیزیں آپ نے جوڑی ہیں آپس کے اندر پھر اس سے آپ کو ایک تیسری چیز ملے گی وہ تیسری جو چیز ہوگی وہ ہی آپ کا مقصود ہے اور آپ یہاں اگر غور کریں گے تو کلی سے جزی پر استدلال کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آج اتوار ہے آج اتوار ہے اور ہر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے ہر اتوار کو چھٹی ہونا جو ایک کلی ہے اس کا استدلال آپ جزی پر کر رہے ہیں آج پر تو یہ ہے کلی سے جزی پر استدلال عام ہوتا ہے ہماری گفتگو میں یوں ہوتا ہے کہ جناب مثلا میں کہتا ہوں جی آج چھٹی ہے اگلا بندہ کہتا ہے بھئی کیوں کیوں وجہ کیا ہے کیوں چھٹی ہے بھئی کہتے ہیں اس لیے کہ آج اتوار ہے اور ہر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے عام گفتگو میں اس عمال ہوتا ہے تو یہ کلی سے جزی پر استدلال ہے اسی طرح جزی سے کلی پر استدلال میرے خیال میں یہاں پر تھوڑا سا خیر میں آگے بڑھوں گا جب میں ان کی بنانے کے طریقے وغیر ارز کروں گا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ ان کی پہچانیں ارز کروں گا کہ ہماری گفتگو کے اندر کس طرح یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور ہم خود بولتے رہتے ہیں استقرام میں کیا ہوتا ہے استقرام میں ہوتا ہے جزی سے کلی پر استدلال یہ اس کی تفصیل بھی بعد میں ارز کرتا ہوں اسی طرح جزی سے جزی پر استدلال ہم کیسے کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی آگے ارز کرتا ہوں آگے ہم تھوڑا سا بڑھتے ہیں ہاں یہ بڑی اہم بات ہے کہ قیاس ہو استقرام ہو یا تمثیل ہو یہ تینوں کی تینوں یہ تینوں کی تینوں اس کے آگے دو قیاس ہوتے ہیں اب ان کو قیاس کہیں یا ان کو حجت کہیں یعنی حجت کے تحت بھی آپ اگر اس کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے تو حجت کیا ہے کہ ایک ہے اکترانی اور ایک ہے استثنائی یعنی جو اکترانی ہوتا ہے قیاس کے اندر بھی اکترانی پائے جاتا ہے اور قیاس ہی پائے جاتا ہے استثنائی پائے جاتا ہے اسی طرح استقرام ہو اس کے اندر بھی اس کی جو بناوٹ ہوتی ہے وہ یا تو اکترانی سے ہوتی ہے یا پھر استثنائی سے ہوتی ہے اسی طرح جو تمثیل ہے وہ بھی یا تو اقترانی سے مرکب ہوتی ہے اقترانی سے بنتی ہے یا پھر استثنائی سے بنتی ہے یہ تینوں کی تینوں کا تعلق یہ جو اقترانی اور استثنائی کا تعلق ہے یہ تینوں کے ساتھ ہے آگے بڑھتا ہوں ان مثالوں کے اندر اس کو پھر ہم واضح کریں گے پھر اس کے بعد ہے اقترانی کہتے کس کو ہیں اور استثنائی کہتے کس کو ہیں اقترانی کہتے ہیں جس کے اندر نتیجہ یا نقیز نتیجہ بے اینہی بلفیل مذکور نہ ہو اور استثنائی کہتے ہیں جس کے اندر نتیجہ یا نقیز نتیجہ بے بلفیل یا بے اینہی مذکور ہو اس کو بھی میں مثالوں کے ساتھ سمجھاتا ہوں تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے اس کی میں پورا نقشہ پہلے سمجھانا چاہ رہا ہوں پھر اس کے بعد جو اقترانی ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو حملی کہتے ہیں اور ایک کو دوسرے کو شرطی کہتے ہیں اسی طرح جو استثنائی ہے اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں اتصالی اور انفصالی یہ جو اقترانی ہوتا ہے اس کے لیے جب ہم ان کو بناتے ہیں بنانے کے لیے ہمیں اس کی صورت کی ضرورت پڑتی ہے خیر کوئی بھی قیاس ہوتا ہے تو وہ دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے ایک صورت بائی تبارے صورت کے اس کی ترقیب ہوتی ہے اور ایک اس کو بائی تبارے مادہ کے اس کی ترقیب ہوتی ہے یعنی اس کی تقسیم ہوتی ہے تو جو حملی ہوتا ہے وہ اشکالے اس کے اندر چار شکلیں بنتی ہیں ان چار شکلوں کو سمجھنے کے لیے پھر ہم آگے بڑھیں گے ان چار شکلوں کو ہم سمجھیں گے پھر اس کے بعد ہم اوپر جائیں گے سب سے پہلے حملی کے اندر میں نے آپ کو شروع کے اندر ایک بات عرص کی تھی کہ حملی کے بنیادی طور پر دو اجزاء ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے دو اجزاء ہوتے ہیں نمبر ایک ایک موضوع اور ایک محمول دوسرا حکم ہوتا ہے اس کو میں فیل وقت نہیں چھڑا کیوں کہ ہماری گفتگو ان دو کے ساتھ ہے ایک وہ ہوتا ہے جس پر حکم لگایا گیا ہوتا ہے اس کو ہم محکوم علیہ بولتے ہیں ٹھیک اور جس کا ہم نے حکم لگانا ہوتا ہے جو حکم لگایا گیا ہوتا ہے جس کو محکوم ہم کہتے ہیں ٹھیک تو پہلے جو محکوم علیہ ہوتا ہے اس کو موضوع اور دوسرے کو محکوم کو کہتے ہیں ہم محمول اس کا حمل اس پر ہوتا ہے اب کیاس کیا ہوتا ہے کوئی بھی کیاس ہوتا ہے چاہے وہ تمثیل ہو چاہے وہ کیاس ہو چاہے وہ تمثیل ہو یا استقراء ہو اب اکترانی ہے تو اکترانی کے اندر ہمیں دو قضیوں کی ضرورت پڑتی ہے کتنے قضیے دو قضیے نمبر ایک قضیہ نمبر ایک جو ایک قضیہ ہوتا ہے اس کو ہم صغرہ بولتے ہیں اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کو ہم کبرا بولتے ہیں جب یہ دو قضیے آپس کے اندر ہم ملاتے ہیں اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک تیسرا قضیہ حاصل ہو جاتا ہے جو ہمارا نتیجہ ہوتا ہے اب چاہے وہ قیاس ہو چاہے وہ استقراء ہو چاہے وہ تمثیل ہو ان دو کو جو ہم ملاتے ہیں تو اس کو جب ہم تھوڑا الگ الگ کرتے ہیں ان کے جز جز کرتے ہیں اجزاء بناتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں کہ جو ایک ہوگا اس کے اندر بھی موضوع محمول جو دوسرا ہے اس میں بھی موضوع اور محمول یہ کل چار اجزاء ہو گئے اور چار اجزاء میں سے ہر ایک جز کا نام ہے اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جو چار اجزاء ہیں ان میں سے ایک جز ایسا ہونا چاہیے کہ جو دونوں کے اندر مشترک ہو ایک جیسا ہو ورنہ نتیجہ نہیں نکلے گا تو یہ اس طرح کر کے ہمارے پاس تین جز رہ جاتے ہیں یعنی ایک پہلا دوسرا اور پھر درمیان کے اندر ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو کیا ہو وہ درمیان میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن جو درمیان ہی ہوتا ہے وہ مقرر ہونا چاہیے مشترک ہونا چاہیے ایک میں ہے تو دوسرے میں بھی ہونا چاہیے تو یہ ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب دو تھے تو دو کی وجہ سے مشترک ہونے کی وجہ سے اب اس کو ہم ایک شمار کریں گے اس کو کہتے ہیں حدود سلاسہ حدود سلاسہ ایک کو کہتے ہیں حد اصغر دوسرے کو کہتے ہیں حد اکبر اور جو مشترک ہے اس کو کہتے ہیں حد اوسط حد اصغر حد اکبر حد اوسط تو اس طرح کر کے یہ ہمارے پاس کیاس بن جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس بن گیا جب یہ بن جاتا ہے اچھا اب اس کو یہ ہم تغلیباً اس کو کیاس کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ استقراب بھی ہو سکتا ہے وہ تمثیل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اقترانی یہ تینوں کو شامل ہے تو اب جب یہ اقترانی ہمارے پاس آیا جس کے اندر تین حدود ہیں اصغر ہے اکبر ہے حد اوسط ہے تو اس کے اندر جو حد اوسط ہوتا ہے یہ بدلتا رہتا ہے یہ کبھی کس جگہ پر ہوگا کبھی کس جگہ پر ہوگا ٹھیک اب اس کی میں تھوڑی سی یہاں پر شکل کے ساتھ اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جیسے جگہ ہمارے پاس تنگ ہے تو تھوڑی اس کو زوم بھی کر دیجئے گا جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں دو ہم کذیے لے لیتے ہیں یہی والا آج اتوار ہے ہر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے یہ پھر میں بعد میں مٹا دوں گا اب ہمارے پاس جو تین اجزاء ہیں کون کون سے نمبر ایک ہے آج اس کو ہم حد اصغر کہتے ہیں دوسرا ہے چھٹی ہونا یہ حد اکبر ہے یہ اصغر ہے یہ اکبر ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو اتوار اتوار بیچ میں مشترک ہے اور یہی چیز اس کو ہم علت بھی کہتے ہیں حد اوسط کو ہم علت بھی کہتے ہیں تو یہ جو ہے یہ علت بنتی ہے سبب بنتا ہے کس چیز کا نتیجہ دینے کا جیسے ہم حد اوسط کو ہم کیا کرتے ہیں بیچ میں سے گرا دیتے ہیں تو پھر یہ نتیجہ دے دیتا ہے جیسے لکھا ہوا ہے آج چھٹی اتوار کو گرائیں گے تو نتیجہ نکل آئے گا آج چھٹی ہے آج چھٹی ہے تو اب یہ جو حد اوسط ہم جس کو کہہ رہے ہیں یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے یہ کیا ہوتا رہتا ہے تبدیل یعنی کبھی ایسا ہوگا اس کو ہم موضوع کہہ رہے ہیں اس کو محمول کہہ رہے ہیں اس کو موضوع کہہ رہے ہیں اس کو محمول کہہ رہے ہیں یہ جو ہر ہے ہر اس کو سور کہتے ہیں سور یہ اس کی طرف اب ہم نہیں جائیں گے کیونکہ کچھ چیزیں میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں اب جو مجبہ کلیہ کے سور ہوتے ہیں مجبہ جزیہ کے سور ہوتے ہیں اس طرح محصورت عربہ کے یعنی سالبہ کلیہ کے محصورت اور سور اور اسی طرح سالبہ جزیہ کے جو سور ہوتا ہے یہ آپ نے خود ہی ان کی طرف توجہ کرنی ہے ان کو یاد کرنا ہے اردو کے اندر بھی غور کریں کون سے ہیں اور عربی کے اندر کون سے سمال ہوتی ہے یہ آپ نے کرنا ہے تو یہاں پر یہ سور ہے اور جو بقیہ ہے وہ کیا ہے اتوار اتوار بیچ میں سے ہم مائنس کر دیتے ہیں یہ کہلاتے ہیں حد اوسط یہ کٹ جاتا ہے تو یہ کٹ کر یہ کیا دیتا ہے نتیجہ دیتا ہے کہ جناب آج چھٹی ہے اب یہ جو آخر کے الفاظ ہوتے ہیں یہ اپنے لحاظ سے آپ نے تبدیل کر لینے ہوتے ہیں مناسبت کے ساتھ یہاں پر لکھی ہو یہ ہوتی ہے مثلا جو بچے ہیں الفاظ وہ کون سے بچے ہیں آج چھٹی ہوتی ہے یہ مناسب جملہ نہیں ہے آپ خود اس کو کیا کر دیں آج چھٹی ہے ٹھیک ہے آج چھٹی ہے یہ سرہ کر دیں گے خیر یہاں تک جو ہماری گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ اصغر ہے اکبر ہے اور پھر درمیان کے اندر حد اوسط ہے یہ تبدیل ہوگا اب یہ تبدیل ہو کر کہاں کہاں آئے گا اس کی چار صورتیں بنتی ہیں یا تو ایسا ہوگا کہ حد اوسط حد اوسط سغرہ کے اندر یہ سغرہ کہلاتا ہے یہ کبرہ کہلاتا ہے سغرہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اصغر ہوتا ہے کبرہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اکبر ہوتا ہے ٹھیک تو اور اصغر یہ نتیجے کا موضوع ہوتا ہے جو اکبر ہے وہ نتیجے کا محمول ہوتا ہے تو جو اصغر ہے اگر یہ جو حد اوسط ہے یہ صغرہ کے اندر موضوع ہو اور قبرہ میں بھی موضوع ہو تو اس کو کہتے ہیں شکل سالس اگر حد اوسط صغرہ میں محمول ہو قبرہ میں بھی محمول ہو تو اس کو کہتے ہیں شکل سانی پھر اگر یہ صغرہ میں محمول ہو قبرہ میں موضوع ہو جیسے یہاں پر ہے اس کو کہتے ہیں شکل اول اگر اس کا اُلٹ ہو یعنی صغرہ میں محمول ہو اور قبرہ میں موضوع ہو تو پھر اس صورت کے اندر معذرت صغرہ کے اندر اگر یہ موضوع ہو اور قبرہ کے اندر محمول ہو تو پھر اس صورت کے اندر یہ شکل رابع بنتی ہے کل چار شکلیں ہمارے پاس تو ان اشکال کی شرائط کیا ہیں اور کس طرح کون کون سی ان کی ضربے ہیں جو نتیجہ دیتی ہیں یہ بھی ہم آپ پر چھوڑیں گے یہ آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے ہم اجراک کی طرف چوں کے جا رہے ہیں اس وجہ سے بقیہ چیزیں ہم آپ پر چھوڑ رہے ہیں اب یہاں پر یہ جو صورتحال بنی ہوئے یہ شکل اول کی ہے یہ کیا ہے شکل اول کی ہے اب یہاں پر بڑی اہم چیز کہ شکل اول کے بارے میں آپ نے ایک جملہ سننا ہوگا کون سا وہ یہ ہے کہ جناب شکل اول جو ہوتی ہے یہ بدیہیجل انتاج ہوتی ہے یعنی اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بدیہی ہوتا ہے واضح طور پر ہوتا ہے آپ کہیں گے جناب ہم اس کا نتیجہ بدیہیجل انتاج کیسے کیونکہ عام طور پر میں آپ کو یہ بھی اہم بات آپ کو ارز کرتا ہوں کہ جو شکل اول ہے یہ خود بخود بنتی ہے یہ آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی تکلف کی حاجت ہی نہیں پڑتی بقیہ جو تین ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کو تکلف کرنا پڑتا ہے شکل اول بنانے کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا جبکہ شکل ثانی ثالث رابے کے اندر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تکلف کرنا پڑتا ہے کہ حدی عصد کو یہاں رکھو حدی عصد کو یہاں رکھو اب اس کی میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں پھر آگے بھی انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں مثال یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب روٹی تازی ہے آپ نے آگے سے کہا جی کہ آپ نے ہاتھ لگایا روٹی پر اور ہاتھ لگا کر آپ نے کہا جی تازی ہے میں نے کہا کیوں کیسے آپ اس پر اسے دلال کر رہے ہیں وہ کیا گرم ہونے پر کہ یہ تازی ہے آپ نے کہا کیوں کہ یہ گرم ہے کیوں کہ یہ گرم ہے یہ شکل اول بن گئی ہے کیا بن گئی ہے شکل اول بن گئی ہے کیسے بن نہیں اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ گرم ہے اور ہر گرم تازی ہوتی ہے یہ روٹی گرم ہے اور ہر گرم روٹی تازی ہوتی ہے لہذا یہ تازی ہے خود بخود بن نہیں ہے اس میں آپ اگر غور کریں تو حدی عصد جو اس کے اندر بن رہی ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ روٹی گرم ہے گرم ہونا یہاں پر محمول واقعہ ہو رہا ہے پہلے سغرہ کے اندر پھر کبرا کیا ہے کہ ہر گرم روٹی جو ہوتی ہے وہ تازی ہوتی ہے لہٰذا آپ کبرا کے اندر غور کریں تو وہ موضوع واقعہ ہو رہا ہے تو اس طرح کر کے یہ خود بخود شکل اول بنی آپ نے کوئی تقلوف نہیں کیا میں نے کہا کہ جناب یہ پانی تھنڈا ہے آپ نے کہا جی تھنڈا ہے میں نے کہا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں برف پڑی ہے یا اس کے باہر پسینہ نکل آیا یعنی کترے جو پانی کے بوتل کے آس پاس رگے ہوئے تھے تو آپ نے کہا جی یہ تھنڈی ہے کیونکہ یہ باہر اس کے کترے ہیں اور جب بھی باہر یہ کترے ہوں تو پانی تھنڈا ہوتا ہے لہٰذا یہ پانی تھنڈا ہے خود بخود شکل اول پہ چلا گیا میں نے کہا کہ باہر دھوپ ہے تو آپ نے کہا جی باہر دھوپ نہیں ہے باہر دھوپ نہیں ہے تو میں نے کہا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ بادل ہے اور اگے کبرا یہ بنتا ہے کہ جناب جب بھی بادل ہوں تو دھوپ نہیں ہوتی ٹھیک یوں کر لیں کہ کیونکہ سورج کے آگے بادل ہیں اور جب بھی سورج کے آگے بادل ہوں تو دھوپ نہیں ہوتی لہذا دھوپ نہیں ہے تو دیکھئے خود بخود یہ شکل اول بنتی جا رہی ہے اس میں کوئی تکلف آپ کو نہیں کرنا پڑتا باقیہ جو تین ہیں ان کے اندر آپ کو تکلف کرنا پڑے گا اپنی مرضی سے آپ نے حد اعصت بنانا پڑے گا رکھنا پڑے گا اب ذرا واپس چلتے ہیں کیا سے اقترانی استثنائی اس کی سب سے پہلے میں پہچان ارز کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم یہاں اس کی پہچان ارز کریں گے اشکالی اربع ہماری یہیں پر یعنی شکل اول میں نے آپ کو بتا دی ہے شکل ثانی ثالث رابع وغیرہ کے بارے میں اپنے کی جو شرائط ہیں ان کی جو مثالیں ہیں یہ ساری کی ساری آپ اپنی کتاب کے اندر دیکھ لیجئے گا شکل اول زیادہ استعمال ہوتی ہے اس وجہ سے میں شکل اول کو ہی میں نے بیان کیا ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں یہ ہے کہ اس کے اندر شرط یہ ہوتی ہے کہ اجاب سغرہ یعنی سغرہ کا مجبہ ہونا اور کلیت کبرہ یعنی کبرہ کیا ہونا چاہیے وہ وہ کلیہ ہونا چاہیے کبرہ کلیہ ہونا چاہیے ایک اور جہت کے اعتبار سے بھی اس میں شرط ہوتی ہے وہ ہے فیلیت سغرہ فیلیت سغرہ فیلیت سغرہ کا مطلب یہ ہے میں سمجھانے کے لیے ارز کر رہا ہوں جیسے میں کہوں کہ جیسے کہا آج اتوار ہے ہر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو آج اتوار ہے اتوار کا ہونا بالفعل پایا جائے اتوار کا ہونا بالفعل آگے ہم بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہے کیاس اس کی پہچان عرض کرتا ہوں استقراء اور پھر تمثیل آپ یوں سمجھئے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ سب کو چھوڑ چھاڑ دیں ان کو سمجھنے کے لیے کیاس کس کو کہتے ہیں آسان الفاظ میں یوں سمجھئے کہ دو اور دو چار کو کیاس کہتے ہیں اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے قطع ہی ہوتا ہے اس کا نتیجہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تخلف نہیں ہوتا یہ جو عام طور پر ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے جو اس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں قطعیت نہیں پائی جاتی میں آپ بھی مثالیں دیتا ہوں پھر آپ کو اس کی طرف آؤں گا جیسے ہم یہ کہتے ہیں اگر سورج تلو ہوا تو دن موجود ہے دن موجود ہوگا یہ بالکل قطعی نتیجہ ہے اس میں لزوم کا علاقہ پائے جارہے بالکل قطعی ہے تو اسی طرح جو قیاس ہوتا ہے قیاس کے اندر کیا ہوگا نتیجہ ہمیشہ قطعی نکلے گا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اچھا قیاس تو یہ ہو گیا اب استقراء کہاں پائے جاتے ہیں تمثیل کہاں پائے جاتے ہیں استقراء استقراء جناب آپ کہتے ہیں قیاس کی میں آگے بھی وضاحت کرتا ہوں استقراء کی پہچان کے ہیں ہماری گفتگو میں کہاں پائے جاتا ہے اچھا قیاس جو ہوتا ہے جہاں پر بھی آپ اسے دلال کریں گے جہاں پر بھی اسے دلال کریں گے وہاں پر علم منطق موجود ہوگا یہ جملہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ اگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جناب میں نے پوری گفتگو کی اس میں کہاں منطق ہے یا قرآن پاک میں کہاں پر منطق کا استعمال ہے یا حدیث کے اندر کہاں منطق کا استعمال ہے کسی لیکچرار کی جو گفتگو ہے اس کے اندر منطق کہاں استعمال ہوئی ہے اس کو اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں تو ایک جملے کے اندر سمجھ لیں کہ جہاں پر بھی وہ اسے دلال کرے گا وہاں منطق ہوگی جہاں اسے دلال ہوگا وہاں علم منطق ہوگا لہٰذا جو مقامات ایسے ہیں جہاں پر اسے دلال ہے وہاں پر منطق کا استعمال ہے اب چاہے وہ آپ کی گفتگو ہے یا اس کے علاوہ مختلف قسم کے چاہے وہ آرٹیکل ہے چاہے وہ کسی اور کی تحریر ہے کچھ بھی ہے اس کے اندر استدلال ہے منطق ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کیاس ہماری زندگی کے اندر ہماری گفتگو کے اندر کس قدر استعمال ہوتا ہے استدلال جہاں پر بھی آئے گا آپ نے اب اس کی پہچان کرنی ہے کہ جناب وہ کیاس ہے استقراء ہے یا پھر تمثیل ہے میں دو چیزوں کو کیاس کا بتا دیئے قطعی نتیجہ ہوتا ہے استقراء کا ارز کر دوں استقراء میں جہاں پر بھی اکثر کی بات ہوتی ہے کیونکہ چلو پہلے میں ویسے آپ کو ارز کر دیتا ہوں جس طرح ہمارے ہاں مثالیں دی جاتی ہیں کہ جناب دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری پہلے جزیات کو جمع کیا جاتا ہے پھر ان جزیات کو جمع کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ حکم پائے جاتا ہے تو ہم یہی والا حکم کلی پہ لگا دیتے ہیں جیسے مثال دی جاتی ہے کہ جناب جو جندار ہوتے ہیں وہ جب کھاتے ہیں تو ان کا جو جبڑا ہوتا ہے وہ نیچے والا جبڑا ہلاتے ہیں چباتے وقت وہ نیچے والا جبڑا ہلاتے ہیں اوپر والا نہیں ہلاتے تو اکثر ہم نے جاندار کو دیکھا جنوروں کو دیکھا تو ان کے اندر یہی چیز تھی کہ وہ جب بھی کھاتے ہیں نیچے والا جبڑا ہلاتے ہیں ہم نے حکم لگا دیا کلی کا کیا؟ کہ جو بھی جاندار ہے کھاتے وقت چباتے وقت وہ نیچے والا جبڑا ہلاتا ہے اب اکہ دکہ کوئی اگر جزئیات بیچ میں سے خارج ہو بھی جاتی ہیں تو تب بھی اس پر فرق نہیں پڑے گا بس اتنا کہنا ہمارا کافی ہوگا کہ جناب یہ اس سے حکم زن غالب کا حاصل ہوگا اس سے کیا حاصل ہوگا زن غالب حکم ایسا ہوگا جو زنی ہوگا لیکن غلب زن کا ہوگا اور جو قیاس ہوتا ہے اس میں قطعی حکم حاصل ہوتا ہے یہ مثالوں سے ابھی پتہ چلتا ہے پھر تیسری تمثیل تمثیل کیا ہوتی ہے اچھا استقراء کی اب بہت ساری میں آپ کو پہچانے ارز کرتا ہوں کہ کہاں کہاں ہماری گفتگو کے اندر استقراء پائے جاتا ہے دیکھئے چلتے چلتے آپ نے ایک شخص کو دیکھا ٹھیک ہے ایک شخص کو دیکھا اس کی موچھے نہیں تھی اس کے پانچے پتہ نہیں کہاں تک پہنچے ہوئے تھے اس کا سر بھی منڈا ہوا تھا آپ نے کہا یہ وہ ہے یہ وہ ہے اس کا نام لے لیا جو بھی تھا وہ ہے اچھا اب یہ جو آپ نے بولا نا یہ اصل کے اندر استقرائی حکم ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ جب جس کسی کی یہ یہ علامتیں ہوتی ہیں ہم نے اکثر جزیات کو دیکھا ہے کہ وہ یہ لوگ ہوتے ہیں جن کی یہی علامتیں ہوتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ لوگ ہوتے ہیں لہٰذا یہ وہ ہے اکترانی پہ چلا گیا کس میں چلا گیا اکترانی میں چلا گیا کہ یہ شخص اس شخص کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں اور جس شخص کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں وہ یہ ہوتا ہے لہٰذا یہ وہ ہے ٹھیک ہے پاس سمجھ میں آ رہی ہے اشارہ کافی ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ جتنی بھی علامتوں والی صورتیں آتی ہیں نا کسی کے گھر کے اوپر جھنڈا لگا ہوئے ہیں مقصود جھنڈا کسی تحریک کا جھنڈا ہے ٹھیک ہے یا دعوت اسلامی کا جھنڈا ہے یا کسی اور تحریک کا کوئی جھنڈا لگا ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ فلان لوگوں کا گھر ہے اہل سنت کا گھر ہے ان لوگوں کے گھر پر یہ جھنڈا لگا ہوئے ہیں اور جن کے گھر پر ایسا جھنڈا لگا ہو وہ یہ ہوتے ہیں اہل سنت ہوتے ہیں لہٰذا یہ لوگ کیا ہیں اہل سنت ہیں یہ گھر والے اہل سنت والے ہیں ہے وغیرہ یہ جو بھی ہے وہ کیا سے ایک طرح نہیں بنے گیا اچھا آپ جناب جا رہے تھے کہ ایک گاڑی تھی گاڑی کے اوپر لکھا ہوا تھا کیا کہ کراچی اوپر لکھا ہوا تھا جناب یہ کراچی کہ بھئی یہ کراچی والی گاڑی آپ نے کہا یہ گاڑی کراچی جائے گی کیونکہ اس پر بورڈ لگا ہوا ہے کراچی کا یہ سغرا ہے اور جس گاڑی پر یہ بورڈ لگا ہوتا ہے کراچی کا تو وہ کراچی جاتی ہے لہٰذا یہ گاڑی کراچی جائے گی شکل اول ہے اقترانی ہے اور پھر اس کے بعد استقراء ہے یہ کیاس نہیں ہے یہ استقراء ہے کیوں اس لئے کہ ممکن ہے ممکن ہے کہ یہ اس نے عارضی طور پر لگا دیا ہو بھولے سے لگا دیا ہو تخلف تو ہے نا اس میں لیکن اکثر جو زیادہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جناب اس طرح کے جس پر بورڈ لگا ہوتا ہے وہ گاڑی ادھر ہی جاتی ہے تو یہ استقراء ہی حکم ہے کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا اسی طرح آپ ایک مسجد دیکھتے ہیں اس کے اوپر جناب مقصود ایک یاللہ یارسول اللہ لکھا ہوا ہے آپ نے کہا جی اہل سنت کی مسجد ہے کیوں ہے؟ کہا اس لئے کہ اہل سنت کی مسجد ہے کیوں کہ اس کے اوپر یارسول اللہ لکھا ہوا ہے اور جس مسجد پر یارسوللہ لکھا ہو وہ اہل سنت کی ہوتی ہے لہٰذا یہ مسجد اہل سنت کی ہے یہ استقرائی حکم ہے ممکن ہے کیونکہ لوگ آج کل ہیں کہ وہ جناب مسجد پر قبضہ کر لیتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں اور مار دھرا اور پتنے کیا کچھ چل رہا ہے سب کچھ تو وہ جناب قبضہ کر لیں اور ابھی انہوں نے وہ مٹایا نہ ہو یا کچھ لوگ ایسے ہوں جو ان کو مٹانے نہ دے رہے ہوں لیکن قبضہ ان کو تو تخلف کی صورت ہے لیکن اکثر ہم جو زیاد دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے لہٰذا اس میں غلبہ زن پایا جائے گا یہ اقترانی کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم استثنائی کی طرف نہیں جا رہے استثنائی کی طرف ہم جائیں گے کس طرح قضیہ بناتے ہیں تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس وقت ارز کروں گا یا اسی کے زمن کے اندر آپ کو یہ بات بھی ارز کر دوں کہ ہم اقترانی کہاں کہاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اقترانی کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں اب آپ خود اپنی جو جو سن رہے ہیں نا یا اندر سنیں گے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی صدلال کریں گے نا وہاں غور کیجئے گا اکثر طور پر کیا سے اقترانی بن رہا ہوتا ہے اکثر طور پر آپ نے کہا کہ سامنے فرش کو دیکھا تو فرش گیلا تھا صبح اٹھے نا آپ نے تو باہر دیکھا تو فرش گیلا ہے تو اب واپس آئے آپ نے کہا ابو جی آج بارش ہوئی ہے اس اطلال ہے آپ کا بارش ہوئی ہے یہ دعویٰ ہے آپ کا بھٹی کیسے ابو فرش گیلا ہے فرش گیلا ہے یہ آپ نے دیکھا یہ علامت تھی فرش گیلا ہے تو اس کا یہ کیا مطلب ہوگا کہ فرش گیلا ہے اتنی آپ نے بات کی اچھا یہ بھی آپ کو ارز کروں کہ جہاں پر بھی ہم اقترانی استعمال کرتے اکثر طور پر ہمارا کبرا مذکور نہیں ہوتا اکثر طور پر نہیں ہوتا کبرا خود آپ نکال رہے ہیں جیسے میں نے ابھی چند دن پہلے کی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے چھوٹے میرے بیٹے عبید رضا اتاری ان کو میں نے جانبوچ کے پوچھا ہے میں نے کہا کہ بیٹے کل آپ نے سکول جانا ہے میں نے کہا بابا کل تو سنڈے ہے کل تو سنڈے اتوار ہے یہ جب کہا نا تو میں فوراں سمجھ گیا کہ بھی اسے دلال کر رہا ہے بیٹا یعنی اس کا دعوی یہ ہے میں نے یہ کہا کہ کل سکول جانا یہ دعوی تھا کہ کل چھٹی ہے انہوں نے کہا کل سکول جانا انہوں نے کہا کل سکول نہیں جانا کیوں اس لیے کہ چھٹی ہے اتوار رہے اور آگے خود بخود آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اس نے اتنا ہی بولا لیکن خود بخود یہ بات آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ ہر اتوار کو کیا ہوتی ہے چھٹی ہوتی ہے وہ بچے نے ذکر نہیں کیا لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر ہم نے خود بخود سغرہ بھی اس کا سمجھ گئے کبرا بھی سمجھ گئے اس میں حد اوسط جو بن رہا تھا محمول سغرہ میں اور کبرا کے اندر موضوع بن رہا تھا وہ ہم نے گرایا بھی ہے اس سے نتیجہ بھی اخذ کر کے نتیجہ اخذ کر کے وہ بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے میں بھی بیٹھا ہوں وہ بھی سمجھ گیا ہے میں بھی سمجھ گیا ہوں منطق استعمال ہو گئی کیا سے اقترانی ہو گیا شکل اول ہو گئی اجاب سغرہ ہو گیا کلیت کبرا ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن منطق استعمال ہو گئی بچے نے استعمال کی تصوری نہیں ہے کیا آپ کیا ہوتا ہے سغرہ کیا ہوتا ہے کبرا کیا ہوتا ہے اسگر کیا ہوتا ہے اکبر کیا ہوتا ہے حد اوسط کیا ہوتا ہے کہاں پہ رکھنا ہوتا ہے تو شکل اول بنے گی کہاں رکھنا ہوتا رکھیں گے تو شکل ثانی بنے گی سالس رابے بنے گی کچھ بھی تصور نہیں لیکن اس کے باوجود بچہ تھا منطق استعمال کر گیا مجھے پتا ہے خود بخود یہاں پر میں نے نکال لیا کیا میں نے جان بوجھ کے پوچھا بھی سائی وہ کیا بیٹے کال اتوار ہے تو کیا ہے بابا اتوار کو جھٹی ہوتی ہے بابا اتوار کو جھٹی ہوتی ہے یعنی ہار اتوار کو جھٹی ہوتی ہے ہار شکل ہوتی ہے پورا اقترانی بن گیا اچھا اور میں آپ کو چند ایک مثالیں دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح ہمارے ہاں کیسے اقترانی استعمال ہوتا ہے آم استعمال ہوتا ہے کیا میلاد منانا گمراہی ہے کچھ لوگ ہیں وہ اس طرح بولتے ہیں ملاد منانا کیا ہے جی گمراہی اچھا جی گمراہی ہے تو کیوں بھائی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بدعت ہے اس لیے کہ بدعت ہے بس اتنی استدرال اتنی کرنا تھا دلیل اس نے دے دی اور دلیل کے لیے یاد رکھئے دو قضیوں کا ہونا ضروری ہے سغرا بھی ضروری ہے کبرا بھی ضروری ہے اب ایک تو موجود ہے دوسرا کہاں وہ مذکور نہیں ہے کیا کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے مستدل تھا مدعی تھا دعویٰ کیا دلیل دی خاموش ہو گیا لیکن آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہو بلکہ اکثر آپ کو یہ دلچسپی بھی محسوس ہوگی کہ جب ہم شروع کے اندر علم منطق پڑھاتے ہیں علم منطق پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر حاجت علیل منطق جب بیان کی جاتی ہے اساتذہ اکرام بیان کرتے ہیں تو وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں کیا ایک ہوتا ہے آپ سمجھاتے ہیں کہ بھئی دو فکریں نظر و فکر صحیح نتیجے تک پہنچائے یہ ضروری نہیں بلکہ کیا سے اقترانی استثنائی کے طور پر ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر ہر نظر و فکر صحیح نتیجے تک پہنچاتی صحیح ہوتی تو اقلا کے مابین تضاد نہ ہوتا اختلاف نہ ہوتا لیکن اس سے سنا لیکن اختلاف واقع ہو چکا ہے لہذا ہر نظر و فکر صحیح نہیں ہوتی سمجھاتے ہیں ہم مثال مثال دیں بھئی انہیں کہا اتنا بڑا ہے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال تھوڑی بڑی بڑی مثال دیتے ہیں اچھا کون سی مثال دینے ہیں بھئی آپ نے دیکھو ایک کہہ رہا ہے جی عالم حادث ہے عالم حادث ہے سارے افراد اس کے کیا ہیں حادث ہیں اس لیے کہ اب اب اسی ظلال دیکھئے مند کے سمال ہو رہی ہے انہیں کہا اس لیے کہ یہ متغیر ہے ہر متغیر حادث ہوتا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں عالم قدیم ہے دلیل ایک ہے بھئی کہتا ہے اس لیے کہ یہ مستغنی عن المؤثر ہے اور ہر وہ جو مستغنی عن المؤثر ہو یہ منطق ایسے قوانین کا نام ہے کہ اگر ان کی ریایت کریں تو یہ ریایت کرنا ہمیں کیا کرے گا ہمیں خطا فی الفکر سے بچائے گا اب سوال یہ ہے کہ جناب خطا فی الفکر سے یہ بچاتی ہے تو ایک تو ایسا ہے منطق استعمال کر کے وہ کہہ رہا ہے عالم حادث ہے اور دوسرا منطق استعمال کر کے کہتا ہے جی عالم حادث نہیں ہیں دیکھو شکل اول ہی بن رہی ہے سگرہ کبرہ بھی اس نے نکالا اور اس نے شرائط بھی اس نے رکھی کہ سگرہ کا موجوہ ہونا اور کبرہ کا کلیا ہونا سب کچھ اس نے رکھا لیکن اس کے باوجود منطق اس سبال کے باوجود بھی دونوں کے اندر اختلاف ہو رہا ہے یہ کیا چکر ہے بھائی تو منطق نے پھر خطا سے تو نہیں بچایا تو یہ ہے سوال اس طرح کا کچھ ازہان میں یہ اُبھرتا ہے اس کی میں تھوڑی وضاحت کر دوں اور یہاں پر بھی آپ کو وضاحت کر دوں کیا کہ جناب کہنے والے نے علم منطق کا سہرہ لیتے ہوئے کہا کہ میلاد منانا گمراہی ہے کیونکہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے لہٰذا میلاد منانا گمراہی ہے تو علم منطق تو استعمال ہو رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ علم منطق استعمال تو کیا ہے لیکن صحیح نہیں کیا کیونکہ منطق کا مطلب یہی ہے کہ وہ خطا فی الفکر سے بچاتی ہے لیکن اس بندے نے منطق صحیح استعمال نہیں کی اب یہ استعمال کیسی صحیح نہیں کی یہ انشاءاللہ ہم علم مناظرہ کے اندر بیان کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر سرے دست میں یہ بات ارز کر دوں کہ یہاں پر اس نے علم منطق کے لحاظ سے غلطی یہ کی ہے کہ حد اوسط کو مقرر ذکر نہیں کیا صورت کے لحاظ سے اس میں فساد پایا گیا اور صورت کے لحاظ سے اگر فساد پایا جائے یہ مغالطہ ہوتا ہے اگلا بندہ وہ ہمیں مغالطہ دے رہا ہے کیسے بھئی وہ اس لیے کہ اس نے کہا جی کہ اس لیے کہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمرائی آپ کہیں گے جناب بدعت بدعت آتو رہا ہے مقرر آپ نے کہا مقرر نہیں ہے کیوں مقرر تو ہو رہا ہے نہیں یہی سمجھنے کے اندر غلطی واقع ہو جاتی ہے بات یہ کہ یہاں پر مقرر اس لیے نہیں ہے کہ اس نے کہا ملاد منانا اس لیے کہ یہ بدعت ہے یعنی ملاد منانا بدعت ہے یہ جو بدعت بولا ہے یہ بدعت سے مراد بدعت حسنہ ہے اور حدیث کے اندر جو وارد ہے کلو بدعتن دلالتن وہاں پر بدعت سے مراد بدعت سیعہ ہے تو یہاں پر اصل یوں تھی جو قیاس پورا بنا ہے وہ یوں بنا ہے اس نے جو بنایا کہ ملاد منانا بدعت حسنہ ہے اور ہر بدعت سیعہ گمرائی ہے تو یہاں بدعت بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ اور بدعت سیعہ یوں الگ الگ ہیں تو لہٰذا حد اوسط جو تھا مقرر نہیں ہوا اس لیے اس منطق نے ہمیں اس گمرائی سے بچایا اور وہ لوگ جن کو منطق نہیں آتی وہ گمرائی میں پڑ گئے ٹھیک ہے تو اور اس کی مثالیں لیں کیا سیکھترانی کی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا ایک شخص ہے وہ دعویٰ کرتا ہے حضور کا سایہ نہیں تھا اچھا یہ شفا شریف کے اندر میں نے بارت پڑی تو آگے لکھا ہوا تھا حضور کا سایہ نہیں تھا کہتے ہیں وجہ کیا لئنہو نورن لئنہو نورن کیونکہ حضور کیا ہے نور ہے کیونکہ حضور کیا ہے نور ہے اب دیکھو صرف اتنی بات انہوں نے ذکر کی اور آگے خود بخود قبرہ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کیا کہ قبرہ یہ بنتا ہے کہ ہر نور کا سایہ نہیں ہوتا حضور کا سایہ نہیں تھا اس لئے کہ حضور نور ہے اور ہر نور کا سایہ نہیں ہوتا اس وجہ سے حضور کا سایہ نہیں ہے کیا سکھتراہ نہیں ہمارے علمائی کرام اساتحہ کرام جو تدریس فرماتے ہیں طالبی Angular ان کو کہتے ہیں ہاں جی عبارت پڑھو اچھا انہوں نے عبارت پڑھنی شروع کر دی ایک مقام بے پہنچا مثال کے طور پر اس نے کہا جی قاما زیدن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں قاما زیدن منصوب پڑھ دیا پڑھنا مرفوع تھا منصوب پڑھ دیا آپ نے پوچھا ہاں بھئی کیوں کیوں وہ آگے سے کہتے ہیں اس لیے کہ یہ مفعول ہے مفعول بھی ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس نے جو کیا ہے نا اگرچہ غلط کیا ہے لیکن اس نے کیا سے اقترانی سے صدلال کیا ہے غلط کیا ہے لیکن کس سے صدلال کیا ہے کیا سے اقترانی سے کیا ہے اس نے کہا اس لیے کہ یہ منصوب ہے اس لیے کہ یہ مفعول ہے مفعول بھی ہی ہے اور ہر مفعول بھی ہی منصوب ہوتا ہے لہذا یہ منصوب ہے اس کا دعویٰ اس نے خود جو پڑا تھا نا وہ منصوب کہہ کر کہا تھا یعنی اس کا دعویٰ تھا کہ حضور وہ اس آدھ کو کہہ رہا ہے حضور یہ منصوب ہے اس لیے کہ یہ مفہول بہی ہے یہ دعویٰ تھا اور صغرہ یہ ہے اس لیے کہ یہ مفہول بہی ہے یہ صغرہ ہے اور قبرا یہ ہے ہر مفہول بہی منصوب ہوتا ہے لہٰذا یہ کیا ہے منصوب ہے دیکھو اپنا نتیجہ اس نے نکالا یا وہ یوں کہتا ہے طالب قابل تھا سمجھدار تھا سادہ سی عبارت تھی تو اس نے کہا جی کہ کیونکہ استاد صغرہ فائل ہے قامہ کا یہ کیا ہے فائل ہے بس اتنی بات اس نے کی استاد بھی خاموش ہو گئے وہ بھی اب یہاں کیسے اقترانی بن گیا صغرہ کبرا آ گیا شکل اول بن گئی جعب سغرہ کلیتے کبرا سب کچھ ہو گیا استاد بھی سمجھ گئے طالب بھی سمجھ گئے کیا بھائی انہیں کہا اس لیے کہ یہاں پورا کیاس جو بنتا ہے صغرہ صاحب دعویٰ کیا تھا کیوں استاد صاحب یہ مرفو ہے زیدن مرفو ہے کیوں بھائی اس لیے کہ یہ فائل ہے اور ہر فائل وہ یہاں اس نے ذکر نہیں کیا لیکن وہ ہمیں پتہ چل گیا استاد کو بھی پتہ چل گیا سب کو پتہ چل گیا ہر فائل کیا ہوتا ہے وہ مرفو ہوتا ہے اس وجہ سے مرفو ہے کیا سکترانی ہو گیا اچھا اور مثالیں سنیے آج بارش برسی ہے آج بارش برسی ہے کیوں اس لیے کہ پانی ہے اور جب بھی پانی ہو تو کیا ہوتی بارش برسی ہے کیا سکترانی ہو گیا حضور علیہ السلام غیب پر متعلع ہیں غیب پر اطلاع پانے والے حضور حضور کو اطلاع دی گئی ہے ٹھیک ہے تو کیوں اس لیے کہ قرآن میں ہے اور جب بھی قرآن میں اس طرح کا حکم ہو غیب کے بارے میں تو حضور غیب جاننے والے ہوں گے لہٰذا حضور کیا ہیں غیب جاننے والے ہیں اسی طرح اور کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے اور ہر وہ چیز جو قرآن سے ثابت ہو وہ کیا ہوتی ہے ثابت ہوتی ہے لہٰذا ہمارا دعویٰ ثابت ہے یعنی حضور غیب پر متعلع ہے ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی انتیس تاریخ کو چاند نظر آئے گا اہل فلکیات میں سے تھا اس نے کہا جی انتیس تاریخ کو چاند نظر آئے گا دعویٰ کیا اس نے دلیل کیا ہے جناب وہ کہتا ہے دلیل یہ ہے اس پر کیونکہ عوامل رویت پورے ہیں عوامل رویت پورے ہیں یعنی جن جن عوامل کو دیکھ کر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ چاند نظر آئے گا وہ عوامل پورے ہیں پورے ہیں بس اتنی سے اس نے دلیل دی کیونکہ عوامل رویت پورے ہیں یہ صغرہ ہے اور قبرہ یہاں پر وہ کیا ہے اور جب بھی عوامل رویت پورے ہوں تو چاند کی رویت ہوتی ہے لہذا چاند کی ترویت انتیسار کو ہوگی آگے دیکھئے ایک طالبل میں خوشی سے کہتا ہے آج عصا سب نہیں آئیں گے انہوں نے کہا کیوں بھئی بجا انہوں نے کہا کیوں کہ عصا سب بہت زیادہ بیمار ہے عصا سب بہت زیادہ بیمار ہے کیا ہوا بھئی بیمار ہے تو انہوں نے کہا جب بھی اب کبرہ ہے جب بھی عصا سب بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں جامعہ میں نہیں آتے آج عصا سب جامعہ میں نہیں آئیں گے کیا سکترانی ایک شخص کہتا ہے اہل سنت کا سنی تھا وہ کہتا ہے جی ملاد منانا جائز ہے کیوں اسالی سواب ہے سغرا کبرا سب کچھ موجود ہے کیونکہ اسالی سواب ہے بھائی اور یہ ہے سغرا کبرا کیا ہے کبرا یہ ہے کہ ہر اسالی سواب کیا ہوتا ہے جائز ہوتا ہے یہ بھی جائز کیا سکترانی ٹھیک ہو گیا کیا سکترانی مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے ہو ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سغرا بھی کبرا مذکور ہوتا ہے سغرا مذکور نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک شخص ہے اس کو یہ تو پتا ہے کہ آج اتوار ہے یہ پتا ہے اس کو آج اتوار ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ جس جگہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے وہ نہیں آنے آیا تھا تو اس کو یہ نہیں پتا کہ کمپنی میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے یہ وہاں پہ گیا تو جاتے ہی ایک شخص نے اس کو کہا کہ بھئی آج تو چھٹی ہے آج تو چھٹی ہے انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا اس لیے کہ ہر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے اس لیے کہ ہر اتوار کو بھئی چھٹی ہوتی ہے اس کے بھی ذہن میں یہ ہے کہ اس کو اتنا پتا ہے کہ آج اتوار ہے اس کو یہ پتا ہے کہ اتوار ہے تو پھر وہ صرف اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جناب یہاں پر ہارے توار کو چھٹی ہوتی ہے تو یہاں اس نے صرف کبرہ ذکر کیا ہے سغرہ یہاں پر اس کو معلوم تھا اس وجہ سے اس نے اس کو ذکر نہیں کیا لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے عام طور پر کبرہ مذکور نہیں ہوتا اور زیادہ تر کیا سکترانی میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ سغرہ بھی مذکور ہوتا ہے کبرہ بھی مذکور ہوتا ہے ٹھیک تو یہ آپ یہ جو میں نے ابھی آپ کو ارز کی ہے آپ ہدایہ پڑھ رہے ہوں چاہے آپ علم منطق پڑھ رہے ہوں چاہے فلسفہ پڑھ رہے ہوں چاہے آپ عام گفتگو کر رہے ہوں چاہے آپ شروعات پڑھ رہے ہوں چاہے کہیں پر بھی کوئی کلام چل رہا ہو وہاں پر آپ اس طرح غور آپ نے کرنا ہے کہ کہاں پر کیا سکترانی کس طور پر استعمال ہو رہا ہے پھر آئیے استثنائی کی طرف میں نے پھر یہ اوپر جانا ہے ٹھیک ہے کیا سے استثنائی کی طرف کیا سی استثنائی کہاں پر استعمال کیسے استعمال ہوتا ہے ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بھر نہ پوچھ ایک علامت میں آپ کو ارز کرتا ہوں جہاں پر بھی آپ نے رد کسی کا کرنا ہوتا ہے زیادہ تر وہاں پر آپ کیا سی استثنائی استعمال کرتے ہیں جہاں رد کرنا ہوں کیسے آپ نے کہا کہ اچھا تمثیل میں اوپر چھوڑ گیا کوئی بات نہیں بعد میں آ جاتا ہوں میں نے کہا جی کہ بجلی نہیں ہے ابھی بجلی نہیں ہے سامنے بیٹھا وہ شخص کوئی بھی ہے وہ کہتا ہے پنکہ تو چل رہا ہے یہ کیا سے استثنائی کیا ہے کیا کیا اس نے کیا سے استثنائی کیا ہے کیسے ہے بھئی اصل میں یہ یوں ہے وہ مجھے کہنا چاہ رہا ہے کہ استثنائی صاحب اگر بجلی ہوتی تو پنکہ چلتا اقدم تالی اگر بجلی ہوتی تو پنکہ چلتا لیکن پنکہ تو نہیں چل رہا اب لیکن سے پہلے پہلے والے جتنے تھے وہ ساری آن مذکور نہیں ہیں صرف آخر کے اندر یہ ہے لیکن پنکہ تو نہیں چل رہا پنکہ تو نہیں چل رہا اتنی اس نے بات کی یا تو لیکن بولا یا نہیں بولا اگر نہیں بولا بسنا پنکہ نہیں چل رہا پنکہ تو نہیں چل رہا یہ یہ استثناء کے بعد جو ہے نا اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے اور استثناء ذکر کیا ہے اور پہلے والا جتنا تھا وہ سارے کا سارا مجھے بھی سمجھ آ گیا اس کو بھی سمجھ آ گیا کہ وہ جناب یہاں پر مذکور نہیں ہے محضوف ہے تو اس کو یہاں پر آپ کیا کرنا ہے وہ آپ نے خود ہی نکال لینا ہے دیکھئے میں آپ کو اور بہت ساری مثالیں دیتا ہوں چلو آپ کو قرآن پاک کی آیت کی مثال دوں لو کانا فیہما آلہتن اللہ لفصدتا اگر زمین و آسمان میں کوئی اور خدا ہوتے اللہ کے علاوہ خدا ہوتے لفصدتا تو یہ دونوں کیا ہو جاتے فاسد ہو جاتے تباہ و برباد ہو جاتے برباد ہو جاتے قائم نہ رہتے یہ پہلے والے ہیں اگر ایسا ہوتا یہ مقدم لفصدتا تو ضرور یہ کیا ہوتے فاسد ہو جاتے یہ تعلیح ہے اکثر طور پر یاد رکھئے گا ہمارے کلام کے اندر استثناء میں یہ پورے کا پورا جو ہوتا ہے اس میں جو استثناء ہوتا ہے وہ ذکر نہیں کیا جاتا جیسے یہاں اس آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا لیکن آپ بھی سمجھ گیا میں بھی سمجھ گیا سامنے والا سمجھ گیا وہ کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی اور الہ ہوتے تو یہ فاسد ہو جاتا لیکن یہ فاسد نہیں ہوئے زمین و آسمان قائم ہے بھائی لیکن یہ فاسد نہیں ہوئے نہیں ہے یہ استثناء ہے نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عمر بھی نبی نہیں ہے عمر نبی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی کر سکتے ہیں دو صورتیں اس کی بن سکتے ہیں وہ کیا کہ عمر عمر لیکن عمر نبی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو تقاضہ ہے حدیث کا اس کے یہ خلاف چلے جائے گا وہ یہ ہے کہ جناب لیکن عمر نبی نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضور فرمانہ میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح اور مثالیں یہ جو ہم نے کہا کہ آج بارش برسی ہے اسی مفہوم کو کسی اور انداز سے بیان کرتے ہیں کیسے اس سنائی میں اگر بارش ہوتی تو فرشگیلہ ہوتا لیکن فرشگیلہ نہیں اس لئے بارش بھی نہیں برسی کیسے اس سنائی اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ماذا اللہ کہ اللہ تعالی چھوٹ پر قادر ہے امکانِ قذبِ باری تعالی کے قائل ہیں تو ان کا رد کرتے ہوئے ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر قذبِ باری تعالی یہ اب اسے دلال کر رہا ہوں کیسے اس سنائی پر اگر قذبِ باری تعالی ممکن ہوتا تو یہ نقص نہ ہوتا لیکن یہ نقص ہے لہذا قذبِ باری تعالی بھی ممکن نہیں ہے اسی طرح حضور کی زندہ ہونے پر ایک مثال دلیل وہ کیا کہ اگر بادی وصال حضور زندہ نہ ہوتے تو آپ کی ازواج کو نکاح کی اجازت ہوتی لیکن آپ کی ازواج کو نکاح کی اجازت نہیں لہذا حضور زندہ ہیں ٹھیک یوں بھی کر سکتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور وصال کے بعد زندہ نہ ہوتے تو آپ کی وراثت تقسیم ہوتی لیکن آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی لہذا حضور زندہ ہیں ٹھیک اسی طرح اشعار کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کیا سی سسنائی کا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ قصیدہ مراجیہ کے اندر ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی اٹھانا لایا کے ملتے ملتے یہ داغ دیکھنا سب مٹے تھے آپ چاند کو فرما رہے ہیں اے چاند تجھے کیا ہو گیا تھا میراج کی رات کہ حضور کی سواری جب جا رہی تھی تو وہاں سے وہ جو رہ گزر تھی اس سے آپ تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لیتا اے چاند وہ اپنے چہرے پر مل لیتا تو یہ جو تیرے چہرے کے داغ ہیں یہ سارے مٹ جاتے لیکن افسوس کہ تو نے ایسا نہیں کیا اسے دلال دیکھئے گا آپ فرماتے ہیں اٹھا نہ لیا کہ ملتے ملتے یہ داغ دیکھن سب مٹے تھے اگر تو اٹھا کے لاتا وہ رہ گزر کی مٹی اگر تو اٹھا کے لاتا اور اپنے چہرے پر مل لیتا تو تیرے یہ داغ مٹ جاتے لیکن اٹھا نہ لیا یہ اسیسنا کے بعد اسیسنا بیان ہو رہا ہے اٹھا نہ لیا لیکن تو اٹھا کے نہیں لیا کہ اگر اٹھا کے لاتا چہرے پر ملتا تو ملتے ملتے یہ داغ دیکھنا سب مٹے تھے نتیجہ یہاں پر آپ پر چھوڑ دیا وہ کیا وہ یہ ہے کہ اگر اٹھا کے لاتا تو پھر یہ داغ تمہارے مٹ جاتے لیکن تو اٹھا کے نہیں لیا نتیجہ یہ اس لئے تیرے داغ بھی مٹے نہیں ابھی تک باقی ہیں تو دیکھو یہ بھی کیا سے اس سے سنائی سمال ہوا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بھائی حسن عزا خان رحمت اللہ علیہ آپ کو ارشاد فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آجاتا اگر بار بار آتے ہیں یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر یعنی حضور کو ملاقات حضور سے جو ملاقات ہے اس کے بغیر اگر جبریل امین کو صدرہ پر چین آجاتا اگر جبریل امین کو بغیر لقائے یار چین آجاتا ٹھیک یہ یہ کیا ہے اپنا مقدم اور پھر اگر بے لقائے یار ان کو چین آجاتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر یہ کیا ہے تالی ہے لیکن ہوا کیا ہے لیکن اسسنہ یام محضوف ہے وہ کیا ہے لیکن وہ کیا ہے صدرہ کو چھوڑ چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں چھوڑ کے آ رہے ہیں یہ اسسنہ ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کو حضور کو ملاقات بغیر ان کو چین بھی نہیں آتا تھا تو دیکھو یہ کیا سی اسسنہ یہ سمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر بجلی ہوتی تو لائٹ جلتی لیکن لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں جل رہی اس لئے بجلی نہیں ٹھیک ہے یہ تخلف ہو سکتا ہے یہ اب کہیں اور پھر اس میں ہم چیک کریں گے کہ آس ہے استقراء ہے یا پھر تمثیل ہے میں نے عرض کیا نا کہ یہ یہ جو بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں اس کو ہم نے ان کی پہچان کرنی ہے کہ وہ کیاس ہے تمثیل ہے یا استقراء ہے کیا ہے یہ جتنی میں نے بنائے ہیں ان کے اندر بعض جگہوں پر تو کیاس استعمال ہوئے بعض جگہوں پر تمثیل استعمال ہوئے بعض جگہوں پر استقراء استعمال ہوئے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ آگے جا کر میں ان کی پہچان کرواتا ہوں تو یہاں تک بات ہو گئی اب اس کے بعد ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے کیا سے استثنائی کے اندر کیا سے انفصالی یہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں اتصالی اور انفصالی یہ ابھی جتنی میں نے مثالیں دی ہیں یہ ساری کی ساری تھی اتصالی کی یعنی متصلے استعمال ہوئے ہیں اور پھر انفصالی بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کیا سے استثنائی انفصالی جو آپ پڑھتے رہے ہیں یا تو یہ یا پھر یہ یا پھر یہ اب آپ اس کو دیکھئے گا کہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے اب دیکھو مسئلہ نیک شخص ہے وہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی امکان باری تعالی کا امکان باری تعالی کا وہ قائل ہے وہ کہتا ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اس پر ہم رد کرتے ہیں قیاسِ استثنائی انفصالی سے اب ہمارے استثنائی دیکھئے گا ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ممکن ہو تو دو حال سے خالی نہیں اگر یہ ممکن ہو قیاسِ باری تعالی ممکن ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں وہ کیا کہ یہ نقص ہوگا یا نہیں ہوگا نقص ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن یہ نقص ہے لیکن یہ نقص ہے یہ استثناء ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے استثناء نقیزِ تالی کا تو جو نتیجہ آئے گا وہ نقیزِ مقدم آئے گا وہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ ممکن بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر امکانِ باری تعالی یہ کذب امکانِ باری تعالی تحتِ قدرتِ باری تعالی یا امکان ہوتا تو پھر نقص یہ دوار سکھا ہے نقص ہوگا یا نہیں اگر لیکن یہ نقص ہے لہٰذا یہ پھر نتیجہ کیا آئے گا کہ پھر جب نقص ہے تو پھر تحتِ باری تعالی یہ نہیں یہ محال ہے ٹھیک ہے یہ ممکن نہیں ہے تو اسی طرح اور بھی آپ بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں کہ آپ اکثر طور پر ایسا بولتے رہتے ہیں کہ بھئی دیکھو نبی کریم علیہ السلام کی حیات پہ بات کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قبر میں زندہ ایک شخص کہتا ہے زندہ نہیں ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے ٹھیک اب میں کہتا ہوں کہ یہ دو حال سکھا لی نہیں کہ حضور علیہ السلام کا باد ویسال کسی سے حالت بیداری میں ملنا ثابت ہوگا یا نہیں لیکن حضور کا باد ویسال کسی سے ملنا ثابت حالت بیداری میں ملنا ثابت ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اب نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ جناب جو آپ نے نقیز مقدم وہ کیا کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام باد ویسال حضور علیہ السلام کا ملنا وہ ثابت نہ ہوتا ثابت نہ ہوتا اور جب یہ ثابت ہو چکا ہے تو لہٰذا حضور علیہ السلام کا زندہ ہونا بھی ثابت ہے ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی آپ بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں یہ چند ایک میں نے مثالیں دیں اس کے بعد آپ چلیے اوپر یہ جتنی مثالیں ہوں چاہے یہ ہوں چاہے یہ ہوں یعنی ملاد منانا گمراہی ہے حضور کا سایہ نہیں کیاس ہے ہجت میں سے کیا ہے کیاس ہے استقراء ہے یا پھر تمثیل ہے استقراء کا میں نے بتا دیا کیاس کا بھی بتا دیا اب ایک چیز رہ گئی وہ ہے تمثیل تمثیل ہماری ہاں کس طرح اسمال ہوتا ہے تمثیل بہت زیادہ اسمال ہوتا ہے میں آپ نہاو کا آپ کو سبق پڑھاتا ہوں مثالیں جو نہاو ہوتا ہے اپنا جو کلمہ ہوتا ہے یہ تین ہال سکھالی نہیں کلمہ کی تعریف میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں وہ کیا ہے لفظ نووزیہ لیمانہ مفرد کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو مانہ مفرد پر کیا کرتا ہے دلالت کرتا ہے لفظ نووزیہ وضع کیا گیا ہے ایک مانہ کے لیے ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے ایک مانہ کے لیے آپ کہتے ہیں استاعت سب کوئی اس کی مثال میں نے کہا جی جیسے زید کیا ہے جیسے زید دیکھو یہ لفظ ہے اور پھر ایک مانہ پر دلالت کر رہا ہے ذات زید پر دلالت کر رہا ہے دوسری مثال اور ساسا مثال دے میں نے کہا جی جیسے دارابا ٹھیک اب آپ نے کہا ٹھیک ہے جی پھر اور کوئی مثال دے دے میں نے کہا جیسے من فی وغیرہ تو یہ تمثیل کیسے ہو گئی تمثیل کس کو کہتے ہیں پہلے یہ مثال وہ جو ہم نے شروع کے اندر اس کی تعریف بیان کی تھی اس لحاظ سے اس کو سمجھے یہ تمثیل ہے جو بھی میں نے مثال کیا نا جتنی ہم نے مثالیں دیتے ہیں یہ ساری کی ساری تمثیلیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں یہ تمثیلیں ہوتی ہیں ان کو ہم تمثیل بولتے ہیں اب تمثیل ہوتی کیا ہے تمثیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں دو کلیوں کے ماں بین جوں ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے ماں بین ایک مشابہت پائی جاتی ہے اور وہ جو مشابہت ہوتی ہے جو جوزی کی دوسری جوزی پر ہوتی ہے کیسے جیسے ہم کہتے ہیں جناب بھنگ حرام ہے بھنگ کیا ہے حرام ہے کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس میں نشا ہے اس لیے کہ اس میں نشا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ کیا ہے حرام ہے اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نشا ہے تو یہ آپ آپ سے پوچھوں کہ جناب اس میں اگر نشا ہے تو کیا ہوا تو آپ کہتے ہیں اس لیے کہ ہر نشا کیا ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے ہر نشا کیا ہوتا ہے حرام نہیں مثال جو بنیں گی انہوں نے کہا یہ بھنگ ہے یہ حرام ہے کیوں اس لیے کہ اس لیے کہ جناب جیسے شراب یوں بولیں یہ بھنگ ہے یہ حرام ہے جس طرح کے شراب جس طرح کے شراب اب یہ جو آپ جس طرح کے شراب کہہ رہا ہے نا یہ تمثیل کی مثال ہے اب وہ وجہ کیا بنی بیچ میں بیچ میں تھا سکر سکر کہ جس طرح اس کے اندر سکر پایا جاتا ہے شراب کے اندر سکر پایا جاتا ہے لہذا اس کے اندر بھی کیا پایا جاتا ہے سکر پایا جاتا ہے اور جس چیز چیز کے اندر سکر پایا جائے وہ چیز حرام ہوتی لہذا یہ چیز حرام ہے ٹھیک ہے تو یہاں یہ جو کہہ رہا ہے نا جس طرح کے شراب یہ تمثیل ہے جزی کا حکم جزی پر لگائے جا رہا ہے جزی اس کے اندر بھانگ کے اندر وہ نشا ہے اس کے اندر بھی کیا ہے نشا ہے تو یہ نشا اس کے اندر اس کے اندر کیا تھا وہ دونوں کے اندر مماثل تھا دونوں کے اندر پائے جا رہا تھا اس چیز کے اندر وہ ایک جیسے تھے اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں تمثیل ہے اس کے اندر حکم جو ثابت ہو رہا ہے بطور تمثیل کے ثابت ہو رہا ہے جتنی بھی آپ اس سرہ کی مثالیں دیتے ہیں ان سب کے اندر یہی صورتحال بنتی ہے انہوں نے کہا کہ کلمہ وہ ہوتا ہے جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے جیسے زید یعنی جس طرح کے زید جس طرح زید کے اندر یہ تمثیل ہے جس طرح زید کے اندر ایک معنی پایا جاتا ہے لہذا اس کے اندر بھی کیا پایا جاتا ہے ایک کی معنی پایا جاتا ہے اور ہر وہ جس کے اندر ایک جیسے معنی پایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کلمہ ہوتا ہے تو یہ کیا ہوگئی یہ تمثیل کی مثال ہوگئی ٹھیک تو یہ جتنی بھی ہم اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں نا یہ ساری کی ساری کے تحت آتی ہیں یہ وہی تمثیل چل رہی ہوتی ہے ہماری توجہ نہیں ہوتی اس طرح اور بہت ساری آپ مثالیں لے سکتے ہیں میں گفتگو کرتے ہوئے میں جیسا کہ یہ مثال کے طور پر فار اگزامپل یہ جتنی بھی کہہ رہا ہوتا ہوں یہ تمثیل ہو رہی ہوتی ہے اور چاہے وہ کیاس ہو استقرار ہو تمثیل ہو یہ ساری کی ساری کیاس آگے جو اقترانی ہوتا ہے استثنائی ہوتا ہے یہ دونوں کے دونوں ان تی انوں کے اندر یہ دونوں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ذریعے سے ہی ہم اس ان حجت کو یہ جو کیاس استقرار تمثیل ہے ان کو ہم مرکب کرتے ہیں اور ان کے سارے وہی قوانین ہوتے ہیں جو اقترانی استثنائی کے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے یہ بنتے ہیں اب اس کو پہچاننا ہے ہم نے کہ وہ کیاس استقرار تمثیل ہے مثلا ہم اس کو پہچاننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ملاد منانا گمراہی ہے یہ ایک شخص ہے اس نے اس طرح بولا دلیل اس پر یہ دی کیا سکیا وہ کیا اس لیے کہ یہ بدت ہے ہر بدت کیا ہوتی ہے گمراہی ہوتی لہٰذا ملاد منانا کیا ہے گمراہی ہے اب اس میں ہم غور کرتے ہیں یہ کس کی طہت آتا ہے اس بندے نے اپنے طور پر اس کو جو وہ اچھا ہاں اس میں بڑی اہم چیز ہے وہ ایک ہے باعتبار سورت اور ایک ہے باعتبار مادہ اس کی تقسیم ہوتی ہے کیا اس کی جو تقسیم ہوتی ہے باعتبار مادہ کے بھی ہوتی ہے وہ ہم اس وقت اس کو نہیں چھڑیں گے اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے میں اس وجہ سے اس کی طرف توجہ دیلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف ہمارے ہاں بالکل توجہ نہیں ہوتی اور یہی فرق ہے متقدمین اور متاخرین کے مابین متقدمین نے اس پر بہت زور دیا سناعت خمسہ جس کو ہم کہتے ہیں اس پر متقدمین نے بہت زور دیا جبکہ متاخرین نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی حالکہ وہی مادہ ہی اصل چیز ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے یا صورت ہوتی ہے یا مادہ ہوتی ہے جیسے ہمارا جسم ہے تو یہ گوشت پوس وغیرہ سے مل کر جو بنا ہے یہ گوشت ہڈیاں وغیرہ یہ ساری مادہ ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی صورت ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں صورت یا پھر مادہ کوئی بھی چیز ہوتی وہ اس سے بنتی ہے اسی طرح کیاس بھی دو چیزوں سے ہی مل کر بنتا ہے ایک صورت کے ساتھ اور دوسرا کیسے بنتا ہے مادہ کے ساتھ تو وہ سناعت خمسہ اس کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے اب آپ نے یہ پہچان اس میں کرنی ہے کہ وہ جو قضیات ہیں وہ قضایاں ہیں وہ یقینیاں ہیں یا زنیاں ہیں اور زنیاں ہیں تو کس قسم کے ہیں اساری آگی جا کر اس کی بحث ہے تو لہٰذا اب اگر وہ یقینی قضیات پر مشتمل ہے جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اگر سورج طلوع ہوتا تو دن موجود ہوگا یہ کیسا ہے جس کے اندر لزوم پائے جاتا ہے یقینی ہے قطعیت اس کے اندر ہے تخلف کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ طلوع آفتاب ہو لیکن دن موجود نہ ہو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا تو یہ کیاس کہلائے گا ٹھیک ہے اس کا نتیجہ قطعیت کے ساتھ ثابت ہوگا بکیا رہا استقراح تو استقراح بہت زیادہ ہمارے ہاں پائے جاتا ہے جیسے یہ والی مثال ہم آگے لے لیتے ہیں کہا جی کہ آج بارش برسی ہے کیوں اس لیے کہ پانی ہے اب ضروری تو نہیں ہے پانی جب بھی پانی ہو تو پھر ایسا ہو ضروری تو نہیں ہے نا تو لہٰذا یہ استقراح کے طاحت آئے گا ہے تو اقترانی لیکن یہ کس کے طاحت آئے گا استقراح کے طاحت اسی طرح اگر بارش ہوتی تو فرش گیلہ نہ ہوتا لیکن فرش گیلہ ہے لہذا بارش ہے یہ استقراح ہے استثنائی لیکن استقراح استقراح کے طاحت داخل ہوگا ٹھیک ہے میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں وہ یہ ہے کہ جہاں آپ یہ کہہ سکیں کہ ضروری تو نہیں ہے جہاں یہ کہہ سکیں نا تو پھر وہاں پر اوک میں استقراح ہوگا میں اس پر ایک اور بات بھی بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں شرح اعتبار سے وہ آپ کو بہت فائدہ دے گی فق کے اندر خاص کر آگے ہے تمثیل تمثیل کے اندر بھی یہی والی دو صورتیں چلیں گی اقترانی استثنائی وغیرہ تو اب اس میں آپ غور کریں جیسے اگر قذب باری تعالی ممکن ہوتا تو نقص نہ ہوتا یعنی دو ہی صورتیں آپ نے بنائیں نقص ہوتا یا نہ ہوتا نقص ہونا نہ ہونا دو ہی صورتیں ہیں آپ نے جو بنائیں کہ تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ قطعیت کے ساتھ حکم ثابت ہوگا اسی طرح امور عامہ کو آپ سمجھیں پہچانیں علت کو سمجھیں پہچانیں لزوم کو سمجھیں پہچانیں آگے فلسفے کے اندر بعض چیزیں الہیات کے اندر آپ وہاں جا کر خود پڑھیں میرا مشور ہے آپ کو وہاں جا کر اتنی اہم ترین چیزیں اس کے اندر موجود ہیں کہ جو ہمارے ہاں پڑھائی بھی نہیں جاتی ٹھیک ہے تو آپ اس کی طرف ضرور توجہ فرمائیں بکی اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو شرعی اعتبار سے ثابت ہوتی ہیں تو اس کی شرعی اعتبار سے پھر جو حکم ہوگا اب شرعی اعتبار سے اگر قطعیت کا حکم ہے جیسے قرآن پاک قرآن پاک کی آیت سے ایک چیز ثابت ہے اور وہ قطعیت ثبوت تو ہے ہی ہے قطعیت دلالت بھی ہے تو پھر اس کا حکم بھی قطعیت کے ساتھ ثابت ہوگا جیسے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریعت ہے تو نسے قطعی سے ثابت ہے نسے قطعی سے ثابت ہے قطعیت دلالت ہے قطعیت ثبوت تو ہے ہی ہے تو لہٰذا اس کا جو انکار کرے گا وہ کفر ہوگا تو یہ دلیل قطعی ہوگی اور اگر حضور کی جیسے نورانیت ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت حضور کی نورانیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے حصی طور پر تو یہ کیا ہوگا یہ گمرائی میں جائے گا کیوں اس لیے کہ یہ کیا ہے زندین جو دلالہ ہے نور نور کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے یہ محتمل ہے کس کے اندر کیا مراد ہے تو لہٰذا اس وجہ سے شرعی اعتبار سے بھی اگر اس کو کوئی بھی قضیہ بنے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا وہ ہم نے دلیل دیکھنے پڑے گی جس قسم کی دلیل ہوگی اس لحاظ سے اس کے اندر آپ وہ کیاس جاری ہوگا اچھا اب ایک اور بڑی اہم ترین بات ہمارا اصول فق کے اندر ہم کیاس پڑھتے ہیں اصول فق کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں کیاس پڑھتے ہیں اس کیاس میں جو اصول فق والا کیاس ہے فقی اعتبار سے اصولی اعتبار سے وہ والا جو کیاس ہوتا ہے اس میں جو اکثر طور پر تمثیل ہی استعمال ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس میں تمثیل استعمال ہوتی ہے اس کو وہ تمثیل کے تحت اس کو لیا جاتا ہے جیسے میں نے شراب والی مثال دی ہے تو یہ ساری اس طرح کی جتنی بھی علت جس کے اندر آتی ہے نا جس میں علت آتی ہے وہ ساری کی ساری تمثیل میں داخل ہوتی ہیں ٹھیک ہے علت کی وجہ سے جوکم لگایا جاتا ہے اچھا ایک اہم بات میں حرص کر رہا تھا شرعی اعتبار سے اصل فقہ کے لیانے سے وہ آپ کو میں نے کہا فائدہ دے گی دیکھو کیا استقرار کا ہماری فقہ کے اندر یا ہماری شریعت کے اندر اس کا کوئی عمل دخل ہے کیا کوئی احکام وغیرہ اس کے ہیں متعلق ہیں ہمارے ساتھ ہاں جی بالکل ہیں کس طرح مسئلہ ایک شخص ہے اس نے کوئی بدکاری کی زنا کیا ثابت نہیں ہوا اس کے لیے کیا ہو گئے کہ چار گواہ آگئے قاضی یہ شرعہ مل گیا اور قاضی شرعہ کے سامنے اس نے چاروں نے گواہی دے دی اب حکم ثابت ہوا کیا حکم حکم یہ ہوا ثابت یہاں پر کہ جناب اس بندے نے زنا کیا ہے چار نے گواہی دے تو ثابت کیا ہو گئے اس شخص نے زنا کیا ہے یہ جو حکم آپ لگا رہے ہیں اس نے یہ کام کیا ہے یہ والا حکمیں استقرائی ہیں سمجھا رہی ہے یہ کیا ہے حکمیں استقرائی ہیں کیسے حکمیں استقرائی ہیں وہ اس لیے کہ یہاں پر جو چار افراد ہیں وہ گواہی دیں تو شریعت نے یہ نافذ فرمایا کیونکہ اب قطعیت کی کوئی صورت نہیں ہے اس کے ثبوت کے لیے اس کی ایک صورت تھی وہ کیا ہے اقرار کہ اقرار کر لے تو بات ختم ہو جائے لیکن جب انکار کر رہا ہے تو پھر چار گواہوں کی ضرورت ہوگی اور جب چار گواہوں کی مقصود صورت پر وہ مشاہدہ کرنا دیکھنا بتائیں جو شریعت نے ہمیں گواہی کا حکم دیا اس لحاظ سے وہ بتائیں تو اب یہ حکم استقرائی ہوگا کیسے اس کی شکل بنیں گی وہ اس لیے یہ شکل جنہوں بنیں گی کہ جناب چار افراد کیوں کہ اس شخص نے یہ کام کیا ہے اس لیے کہ اس کے کام کی چار حضرات نے گواہی دی ہے اور جب بھی چار حضرات وہ کیا کریں اس کی گواہی دیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے حکم کا ثبوت ہوتا ہے لہٰذا اس کے لیے اس حکم کا ثبوت ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا سے اقترانی پہ چلا گیا شکل اول بنی ہے سب کچھ وہ شرائط وغیرہ پوری ہوئیں اور اس کے لیے جو حکم ثابت ہوئے وہ کون سا ہوئے استقراء کا کون سا حکم ہے یہ استقراء کا آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا تکبر تکبر کس کا نام ہے یہ کسی کو حکیر جاننا سمجھنا اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے لہٰذا اب کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ بندہ متکبر ہے لیکن یہ جملہ علال اطلاق نہیں ہے کیا ہے اس کے لیے آپ کو اگر کوئی کرینہ واضحہ مل جاتا ہے جس سے واضح طور پر یہ پتا چلے کہ جناب یہ بندہ تکبری کر رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ کرینہ واضحہ کیا ہونا چاہیے وہ کیا ہوتا ہے اصل میں یہ جو کرینہ کی شرط لگائی ہے وہ کیوں لگائی ہے یہ بھی آپ سمجھئے گا اصل میں وجہ اس کی استقراء ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کرینہ واضحہ ایسا ہو کہ جس پر ہم اکثر کا حکم لگا سکیں کہ اکثر طور پر جس بندے کے اندر اس طرح کی صورتحال پائی جائے تو پھر وہ تکبر کرنے والا ہوتا ہے اکثر پر اس کا حکم ہو تو پھر اس پہ حکم لگے گا ذن غالب کا اور اب اگر کوئی شخص اس کرینہ واضحہ کی بنیاد پر کسی کو متکبر کہتا ہے تو چونکہ بغیر دلیل کی بات نہیں کر رہا اور ذن غالب خود شریعت کی طرف سے ہے اس کا اعتبار ہے جیسے ابھی میں نے یہ مثال دی ہے تو جب اس کا ہے تو اس وجہ سے اب اس کو بغیر دلیل کے گفتگو کرنے والا نہیں کہیں گے اس کو گناہگار بھی نہیں بولیں گے کہ یار یہ شخص گناہ کر رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرینہ واضحہ اس کے پاس موجود تھا جس کی بنیاد پر اس نے یہ حکم لگایا ہے تو یہ ہماری شریعت کے بہت جگہوں پر جہاں پر بھی گواہ ہیں گواہ پائی جاتے ہیں جہاں پر بھی گواہ اس چیز کے لیے گواہ اس چیز کے لیے گواہ اس چیز کے لیے گواہ یہ جتنے گواہ والی صورتیں ہیں وہ ساری کے ساری استقرام میں آتی ہیں ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ یہ آج کا جو لیکچر ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا بکی یہ چند ایک اور باتیں بھی بیچ میں رہ گئی ہیں لیکن وہ آپ پر میں چھوڑ دیتا ہوں مثلاً حشکالِ عربہ ہیں ان کی نتیجہ دینے والی جو ضربیں ہیں وہ کون کون سی ہیں پھر ان کی شرائط اور پھر اسی طرح جو یہ اس سے سنائی ہے کیا سے اس سے سنائی ہے اس کے اندر کتنی صورتیں ایسی ہیں جو نتیجہ دیتی ہیں ٹھیک ہے؟ جیسے این مقدم کا اگر اس سے سنائی کیا تو این تالی اس کا نتیجہ ہوگا اور اسی طرح نقیز تالی کا اگر وہ دیا اس سے سنائی کیا تو نتیجہ نقیز مقدم ہوگا ٹھیک ہے؟ ایک بات بہت اہم ترین چیز ہے وہ میں سمجھاتا جاؤں تاکہ یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے اصل کے اندر یہ ہے علم منطق کی بات تو اس وجہ سے یہ بات عام طور پر یہ کچھ لوگوں نے اس کو خامخاکا وہ الجھایا ہوا ہے حالانکہ الجھانے والی صورت ہے ہی نہیں یہ ایک شخص ہے قاسم نانوتوی اس کی ایک عبارت ہے تحضیر الناس کے اندر دو مقام پہ وہ عبارت ہے تو وہ یہ ہے کہ جناب اگر بالفرض زمانہ نبوی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو پھر بھی آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا یہ کیا سے اس سے سنائی ہے کیا ہے یہ کیا سے اس سے سنائی ہے بالکل واضح طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اب ذرا اپنے غور کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے جی بالفرض یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس نے صرف فرض کیا ہے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا ٹھیک ہوگی وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور پھر آگے نتیجہ کیا نکلا اب نتیجت اس نے کیونکہ کیاس کیا ہے نتیجہ تو نکلے گا ضرور نکلے گا تو وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی بالفرض اگر زمانہ نبوی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو بھی آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا اب اس سسنا خود اس کا یہ خود جس چیز کو مانتا ہے اس سسنا اسی کا کرو وہ کیا وہ یہ ہے کہ جناب یہ مانتے ہی نہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا تو اس سسنا یوں بنے گا اب توجہ کرنی ہے اگر بالفرض حضور زمانہ نبوی کے بعد کوئی نبی آ جائے یہ مقدم تب بھی آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا یہ تعلی لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا نکیز مقدم نتیجہ کیا آئے گا نکیز تعلی وہ کیا کہ آپ کی خاتمیت میں فرق آئے گا کیونکہ تعلی تھی آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا اور اب تعلی کیا ہوگی اب تعلی آئے گی کہ آپ کی خاتمیت میں فرق آئے گا بالکل واضح تھا اور یہ وہ کہتے ہیں جی سوال گندم اور جواب جنہ کہ اس کا اُلٹ کر لو اب جب ہم یہ کہتے ہیں جناب یہ عبارت واضح طور پر اس بات پر دلیل ہے کہ حضور کی خاتمیت میں فرق آنے پر یہ نص ہے واضح طور پر یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور کی خاتمیت میں فرق آئے گا نتیجہ یہی نکلتا ہے لیکن اوہ جی قضیہ فرضیہ اوہ جی قضیہ فرضیہ سے اسے دلال تو نہیں کیا جاتا اللہ کے بندے قضیہ فرضیہ جہاں بات آپ کر رہے ہو قضیہ فرضیہ تو صرف اتنے تاکہ کہ اگر آئے اگر خاتمیت اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے اتنے تک تھا تو اتنے تک کون نہیں مانتا وہ تو ہم بھی مان رہے ہیں اسے سنامکاری اسی چیز کا رہے ہیں وہ کیا کہ جناب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا آپ ہی کی بات مان رہے ہیں بھائی آپ کی بات مان کر ہی ہم نتیجہ نکال رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ قضیہ فرضیہ چلو یہ قضیہ فرضیہ ہو گیا ٹھیک ہے پھر چلیے قضیہ فرضیہ اور مثالیں دلیلیں کون سی دے رہے ہوتے ہیں دلیل وہ دیکھو جی اس کا بھی نتیجہ نکال کے دیکھ لیتے ہیں اور اسی طرح یہ ہم نکال کے دے دیتے ہیں ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا بھی نتیجہ نکال لیتے ہیں ان کا بھی نتیجہ نکال لیتے ہیں آپ کے سامنے آ جائے گا سارا نتیجہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور علاہ ہوتے تو یہ دونوں فاسد ہو جاتے لیکن یہ دونوں فاسد نہیں ہوئے لہذا اللہ تعالی کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی علاہ نہیں ہے نتیجہ بالکل ٹھیک ہے دوسری طرف آؤ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا لیکن لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں عمر نبی بھی نہیں اسی طرح اگر ابراہیم زندہ رہتے حضور کے بیٹے اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے لیکن وہ زندہ نہیں رہے اس لئے نبی بھی نہیں اسی طرح پھراؤ جناب قل انکان لرحمن ولد فانعبل العابدین اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی بالفرض محال اگر کی اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا لیکن اللہ کی کوئی اولاد نہیں تو میں اللہ کے علاوہ کی جو بیٹا ہے اس کی مانا ہے اس کی عبادت بھی کرنے والا نہیں ہوں اب آئیے اپنے مولوی صاحب کی عبادت کی طرف وہ کیا ہے کہ جناب اگر زمانے نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا اگر زمانے نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو تب بھی آپ کی ختمیت میں فرق نہیں آئے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آپ کی ختمیت میں فرق آئے گا جناب آسانی سے نکلنا کوئی آسان بات نہیں ہے علم منطق ہے اور علم منطق اگر آتی ہوتی تو اس طرح کی لوگوں کو آپ لوگ گمرا نہ کرتے تو اس لیے یہ واضح طور پر اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو عبارت ہے یہ بالکل نبی کریم علیہ السلام کی خاتمیت کے خلاف ہے تو آج کا سبق کتنے تک کافی ہے پھر مزید انشاءاللہ ہم آگے اگلے لیکچر کے اندر مزید چیزیں لے کر آئیں گے